میرے بھائیوں ایک بات آپ کو پتا ہے کہ ہوریں آپ کے لیے ہی تیار کی گئی ہیں جنت میں آپ کو نیامتوں سے نوازا جائے گا اور ہوریں بھی جنت کی نیامتوں میں سے ایک نیامت ہے باقاعدہ آپ کا نکاح کروایا جائے گا ہورل این سے آپ ستر اور بہتر کی تعداد میں کیا کنفیز ہو رہے ہو جنت میں اللہ تعالی چاہے گا تو آپ کو ستر اور بہتر سے کئی زیادہ عطا کر دیا جائے گا اگر آپ خواہش کرو گے تو بٹ آپ کو ستر ملے گی یا بہتر اس سوال سے زیادہ اس بات پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ملیں گی کیسے کیونکہ ان ہوروں کے ملنے کی بھی تو کچھ terms and conditions ہے نا ہوریں بہت زیادہ beautiful پاکدامن اور precious ہیں ایسے ہی نہیں مل جائے گی اس کے لیے آپ کو یہاں پاکدامن بننا پڑے گا اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی بجائے اس ڈیٹیل کے جاننے کے جسے اللہ تعالی نے ہائیڈ رکھا ہے دیکھیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں سے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کا مطلب یعنی آپ کو بلکل کلیرلی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالی نے unexpected surprises اور unlimited نیامتیں تیار کر رکھی ہیں جسے آپ دنیا کی کسی بھی قیمتی سے قیمتی چیزوں سے بھی compare نہیں کر سکتے اس لیے آپ ان جنت کے surprises کے بارے میں details جاننے پر زیادہ focus نہ کریں بلکہ انہیں پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں کیونکہ ہو سکتا ہے جنت کی کچھ نیامتوں کے بارے میں جاننا بھلے آسان ہو مگر انہیں پانا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے حقوق اللہ کے ساسطح حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ کو نرم مزاج بننا ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے دیکھیں ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جنت میں عجر و ثواب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ناراض نہیں کرے گا یعنی عجر کے معاملے میں کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں ہونے والی ہے ہر انسان وہاں عجر و ثواب کے معاملے میں خوش اور مطمئن ہو جائے گا